آج آپ کی ملاقات کرائیں گے پی پرس پارٹی کے رہنماء اور کینڈیٹ برائے حلقہ این اے ٹو سکسٹی ٹو حاجی رمضان اچھکزیس یہ پاکستان میں واحد رہنماء ہے جو مزدور ہے اور پی پرس پارٹی نے بلوچستان میں نیشنل اسیمبلی کے لیے ایک مزدور کو ٹکل جاری کیا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری تاریخ جو ہے وہ تقریباً اٹھتیس سال میں نے ٹریڈ وینن میں فعال کردار ادا کی ہے اور وہ کردار چھوٹے لیول پہ بھی تا صبح کی لیول پر ملک کی لیول پر اور ملک سے بہر بھی میں نے اپنے ملکی نمائندگی کی ہے اور ہماری یونین جو پاور سیکچن کی ہے وہ ڈیڑھ لاکھ جو اس کے ورکر ہے اس کے ممبران ہے اس کے ساتھ فیڈیشن ہے وہ آٹھ تس لاکھ اس کے ممبران ہے پورے ملک میں جتنی بھی فیڈیشن ہیں جتنی بھی یونینز ہیں اور بلوشتان میں خصوصاً ہماری جو سب سے بڑی فیڈیشن بلوشتان لیور فیڈیشن ہے متحدہ لیور فیڈیشن ہے اور جو دیگر ہمارے اسیسیشن تیچر ان سب کے ساتھ میرے روابط رہے ہیں ہمارے تعلقات رہے ہیں اور ہم نے ساری زندگی سڑکوں پر رہ کر کے اور اسمبلیوں کے سامنے رہ کر کے آواز بلند کی ہے کہ میں اس کشوں کی مطالبہ تعلونے چاہیے ان کو مہنگائی ویروزگاری بدمنی ان کی جان کی افاظت کی ضروریات جیسے ٹیپس پارٹی کا نعرہ تھا وہ ٹو صاحب کے دور میں دوٹی کا پڑا مکان آج کل تو ضرورت جو ہے وہ پانی بجلی گیس تک ہو گیا تعلیم سیت تک ہو گیا ٹرانسپورٹ اور سرکوں تک ہو گیا ان تمام ضروریات کے لیے ہم نے آواز بلند کیا آجی صاحب یہ بتا ہے جیسے آپ خود بھی مزدور رہے اور مزدور رہنما بھی رہے تو کس قسم کی مزدوریوں والے کام کرتے رہے اور کن کن مزدوروں کی ٹوپک پر جو ہے آپ نے اجاگر یہ کہ ایک تو میں بزارے خود چیل لے بر رہا ہوں آٹھویں جماعت تک جو ہے میں ٹین ٹونگ وانوڈی چو کے ساتھ ہمارا گھر تھا اور آٹھویں جماعت تک میں ننگے پہنچ جو ہے میں اسکول جاتا تھا جاتا رہا ہوں اور پھر میں ٹک ہیا پھر ایف ایسی کے لیے میں سائس کالیج کی چکر لگاتا رہا لیکن میرے پاس وسائل نہیں تھے کہ میں داخلہ لیتا لیکن میں نے عمد نہیں آرہی اور میں نے اپنی تعلیم پرائیوٹ جاری رکھی ایف اے پی اے میں پھر لاگ ریجویشن یہ بھی میں نے اپنے کام کرتے ہیں میں نے مزدوری کی ہے ایسی مزدوری کی ہے کہ بچہ تھا تو سوار روپے پر میری مزدوری دن کا دیاڑی ہوتا تھا پانچ روپے مجھے مل جاتے تھے چھار آنے میں اپنے لیے رکھ لیتا تھا پانچ ہونے پانچ روپے والد صاحب کو دیتا تھا اور گھر کا خرچہ چلا ہے پھر اس دور میں بھی ہمارے جو عزیز و قارب تھے وہ بھی میرے غربت ان میں سے میں اس کی مدد بھی کرتا تھا جو مجھ سے ہو سکتا تھا تو یہ میری زندگی کا ہو رہا ہے کہ مزدوری میں نے کانسٹریکشن ورک کیا ہے میں نے رائم کیا ہے پیجنی کی کام کی ہے تو ایسا کوئی کامی سڑکیں جو پتر کوٹے جاتے ہیں یہ بھی میں نے کی ہے ہر قسم کے رہنے چلا ہے بلکہ وہ زمانے میں رہنا چلتا تھا وہ بندہ کیشتا تھا تو اس میں کچھ وزن زیادہ تھا مجھے اوپر اٹھے وہ وزن پیچھے سے زیادہ تھا میں اوپر اٹھ گیا تھا تو پھر مطلب اس میں شکر ہے میں فخر کرتا ہوں اور میرے بچے بھی فخر کرتے ہیں کہ شکر ہے ہمارے باپ نے مطلب بینت کیا اب سارے پڑے لکھے اور پڑے لکھے بچوں کو پڑھایا اور مجھے بہر جب دیکھا میں نے یہ آلہ دنیا دیکھی آج ہمارے لیبرال خوشید لیبرال کے نام سے ملتانی ملے میں کسی سیاسی پاٹی کے ساتھ ایسا دفتر نہیں ہمارے پاس اپنا اخبار ہے حضنہ ومیردر کی ایسی ایسے ہم نے وکیل لکھے ہوئے فری لیگل ایڈ وائس پر بچوں کو کمپیوٹر کی تعلیم بھی دلاتے ہیں میں نے وابڑا کا اسپتال چیئرمن وابڑا ایک جنرل ہوتا تھا میں اس کے پاس جب میٹنگ کے لیے جاتا تھا میں نے کہا جنرل صاحب دیکھو یہ لاور پہ آتا ہو تو اس قسم کا اسپتال پہ رسپور روڈ پہ ہے آپ ہمارے لیے بھی ایک اسپتال بنا دیں اس زمانے میں یہ ائرپورٹ کے سامنے پچاس کروڑ کا اسپتال بنا کر کے دے دی ہے اور پھر دو سو اگر زمین ریکوئر کی اس منکار اس کے ساتھ یہ میرا مشن تھا کہ چپرہ اب کیوں چپرہ سی کا بچہ چپرہ سی رہے لینڈ مین کے بچہ لینڈ مین رہے اور جو کلر کا بچہ کلر رہے ٹیچر کا بچہ ٹیچر رہے یہ میری خواہش تھی کہ مطلب ہم بھی اپنے بچوں کو پڑھا ہے اور ہم ان کو بھی سی اس اس کمیشن لے کر کے دیں وہ بھی ایم بی اے سی اے وغیرہ کریں وہ دنیا پہ جائے کام کریں اس ویجن کے ساتھ کام کرتا رہا ہوں اور آپ کی ساری چیزیں جو ہے وہ دیکھ سکتے یتیموں کے لیے کام کی ہے غریبوں کے لیے کام کی ہے ٹیڈ یونین میں مطلب ایک کرون روپے تک کمپرسیشن اور مراہت ہوتی ہے ایک بیالی چاہے جسی سے نہیں پھی ہے ان یتیموں کے لیے کام کرتا رہا ہوں غریبوں کے لیے کام کرتا رہا ہوں اور پھر اس کی وجہ سے جو ہے پھر ہماری مطلب جب لوگ کہتے ہیں جب جلسوں میں کبھی کڑے ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عجی صاحب مطلب جس طرح کام ہم لوگوں نے میندکشوں میں آپ نے کیا ہے انشاءاللہ لوگوں کی اتنی دعائیں کہ وہ آپ کے ساتھ ہیں